اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امیر ہے تمام دو ساتھی قریت سے ہوں گے تو ویور آج ہم اپنے ایک بہت زور درس ایس پی کے ساتھ حاضر ہوئے ایس پی کیا ہے آج ہم بنائیں گے گجیا تو گجیا کا کیا طریقہ کار اس کی کہہ رہا ہے تو آپ کے ساتھ شیئل کرتے ہیں کمرشل ایس پی ہے آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں ویور سم سے پہلے ہم لیں گے دس کیلو کھویا اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تو اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس کو ایک تھال کے اندر نکال کے رکھ دیں گے ایک بڑھ ٹرے کے اندر تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو انشاءاللہ جو ریسپی ہے بہت ہی زبردس اور بہت ہی ایسی ریسپی ہے تو بہت ہی آپ کو پسند آنے والی ہے جی تو ویورز خویا جو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نے ایک تھال کے اندر نکال کے رکھ دیا ہے ہم نے ایک کڑائی میں ڈالنا ہے پانچ کلو پانی یہ ہمارے پاس جو سٹیل کا ناپ ہے یہ آدھا کلو کا اس میں ہم پانچ کلو پانی ڈالیں گے یعنی کہ دس ڈبے ڈالیں گے یہ پانچ کلو پانی ہوگا اگر کسی شک کی بنجائش ہو جو چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو آپ ہمیں بتائیں میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا جی تو بیور پانچ کلو پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے بیس گرام بیکنگ سوڈا اس کو مکس کر کے اب ہم شامل کریں گے اس میں گھی دانے دار گھی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم کر کے ٹھنڈا کر لیا ہے اڑھائی کلو ہم اس میں ڈالیں گے گھی یعنی کہ دو کلو پانچ سو کرام یہ پانچ کلو پانچ سو کرام یہ پانچ کلو پانچ سو کرام ہو جائے گا یہ آدھا کلو کا ایک ڈبہ ہے اب اس کو ہم پھر سا ہاتھ کی مدد سے مکس کر دیں گے تاکہ پانی اور گھی ایک جان ہو جائیں ایک جان ہونے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے دس کلو میدہ دس کلو میدہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہر چیز واضح اس لئے ڈالیں تاکہ کسی شک کی کوئی گنجائش نہ رہے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی زبردس اور بہت ہی اچھی ویڈیو ہے اور اچھی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پہ پہلے دفاع ملی ہوگی ججیا کی ریسپی میں کیا کہہ ڈالتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کا ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان ریسپی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ جب ہمیں لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں یہ تو بیور یہ ہماری جو ملی ہماری گجیا کی بلکل وہ سوفٹ ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اس طرح سے ہونی چاہیے بلکل سوفٹ سی اور زیادہ اگر ہارڈ ہوگی تو وہ یہ پھٹ جائے گی تو اب ہم اس کے بڑے بڑے پیڑے بنا کے رکھ لیں گے تاکہ تھوڑے پیڑے جان میں آ جائیں تو ہم نے بڑے پیڑوں بھی چھوٹی چھوٹی لینے کاٹنے شروع کر دیا تقریبا ایک جو ہے وہ پچیس گنام کی ایک ہے تو اس کو آپ ہاتھوں کی مدد سے درمیان ہاتھ کی یا تیلی پر رکھیں سکتے تھوڑا سا ایسے چوڑا کر لیں تاکہ اس کے جوڑ بغیرہ ہوں اس سارے بند ہو جائے اور آپ اس کو ایک ٹریک کے اندر لگاتے جائیں یہ دیکھیں ایسے ایسے یہ پچیس گرام کی یہ ہے تو جو کھویا تھا ہمارا وہ بلکل ماشاء اللہ تھنڈا ہو گئے تو اب ہم اس میں ڈالنا ہے کھوپرا پیسا ہوا کھوپرا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے دو سو گرام دو سو گرام کھوپرا ڈالنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چینی چینی بھی ہم دو سو گرام ہی لیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تو اب چلتے ہیں اس کی بھرائی کے طرح اس کو بنانا کیسا ہے تو کھوئے کہ ہم چھوٹ چھوٹی گولیاں بنا لیں گے یاد رہے کہ ایک کلو میدے میں آپ نے ایک کلو کھویا لگانا ہے تو پھلکل زبردست اور پھلکل ایزی ریسپی ہے یہ دیکھنے جیسے یہ پیسز بنے میں پچیس پچیس گرام کے اس کو ہم نے ایک ٹکیا کے اندر رکھے اور اوپر سے بند کر دیا تاکہ کھویا اندر ہو اندر ہو گیا اس کا اور اسی طرح سے ہم یہ سارے بنا لیں گے اس طرح سے جیسے بن نہیں بالکل اسی طرح سے ایک ٹکے کو اٹھا کے اس میں پھویا رکھے دوسری سیڈ اٹھا کے اس کو بند کر لیں گے اب لگائیں گے اس کو چھوٹکی جیسے اپنے ملائی خجوں کو لگاتے ہیں چھوٹکی لگاتے ہیں دوسری لگاتے ہیں ایسے چھوٹکی لگائیں گے ہم اس کو یہ دیکھنے بلکل ایزی اور آسان چھوٹکی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ یہ چاہے تو گول شیف میں بنا سکتے ہیں گول میں بہت آسانی سے بن جاتی ہے چھوٹکی دیکھیں ہم کتنی باریکی سے لگا رہے ہیں چھوٹکی ایسے لگا رہی ہیں آپ نے ساف ستری تاکہ گجیاں جو ہے وہ آپ کی کھلے نا اور صفائی سے بھرے ہیں دوسری سیٹ پہ ہمارا جو گھی یہ وہ گرم ہو گیا تو گھی آپ کا نارمل ہونا چاہیے زیادہ تیز تیز گھی نہیں ہونا چاہیے بلپل ترمینا گھی ہونا چاہیے بس ہلکا سا انگلی کو محسوس ہوں اس کی گرمیش جتی گجیاں تیار کیے یہ سارے ہم اٹھا کے اس پر ڈال دیں گے گھی کا ٹمپریچر آپ دیکھ لیں بلکل ایسا یہ ٹمپریچر ہونا چاہیے تیز ٹمپریچر پہ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ ساری پھٹ جائے گی اور کھویا اس کا باہر نکل جائے گا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں تو گجیاں جو ہم نے سارے ڈال کے اب اس کو ہم نے ایسا ایسا ہیلا کے سارے پیسز جو ہیں وہ یوش میں آکے اوپر آگئے ہیں اب اس کے نیچے ہم تھوڑا سا تاو کھول ہوں گے دو منٹ کے لیے اس کا چولہ فل آم کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور جوش میں آ جائیں پہلے آپ نے ہلکے تاو میں ڈالنی ہے بعد میں اس کو آپ نے تھوڑا تاو تیز کر کے پھر ہلکا کر دینا پھر آج سا اس کو پکانا ہے کسی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پکا رہا ہوں ہیں تو جنکل اسی طریقے سے بنانا ہے بلکل ایزی اور آسان ہے جو ہے ہماری وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نکال دیں گے بڑے چھنے پہ بڑے چھنے پہ نکال کے ماشاء اللہ کیسا زبرتست اور ڈی ایٹی کلر آیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میں ضرور بتائیں کمنٹ بکس میں انشاء اللہ تو اس کو شیرہ لگا کے شیرے میں ڈپ کرنی ہے وہ بھی طریقہ کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسی میں ہی ہے اگر آپ نے الگ سے شیرہ پکانا تو آپ نے ایک کلو چینی لے کے اس میں تین پہ پانی ملا کے شیرہ بنا کے آپ نے کیار کر لینا ہے تو آپ نے اس میں یہ گجیاں سارے ڈال دینا ہے تو ہم نے یہ دو پیسے اس لئے لگا ہے تاکہ آپ کو بتا دیں تاکہ آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ نے ہمیں بتا دیں اس کو شیرے میں ڈپ کیسے کرنا ہے یہ کرنا ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے موسیقی